ہم سب کو بلایا ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے دو دن کے اندر اٹھارہ گواہ نفت جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سو موٹو بہت عام لینا چاہیے لیکن اگر کوئی سو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم بھاکے آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فرض ادار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہتا ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے حصولوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلایا ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توک کو رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے کیونکہ زفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارا گواہ نپڑ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں جن کا بنیادی فرض ہے سپیرئر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سوو موٹو بہت عام لینا چاہیے لیکن اگر کچھ سوو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم بھاکے آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سوو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سے دا ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سونوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلایا ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توکو رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے کیونکہ زفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارا گواہ نپڑ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرئر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سوو موٹو بہت اہم لینا چاہیے لیکن اگر کچھ سوو موٹو جو ہے پریسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم بھاکے آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سوو موٹو پریسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فرض ادھار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہدہوں کا ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سونوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلایا ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالی توکر رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے کیونکہ زفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارا گواہ نفت جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اختامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سوو موٹو بہت اہم لینا چاہیے لیکن اگر کچھ سوو موٹو جو ہے پریسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم حقے آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سوو موٹو پریسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فلس ادار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہتا ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے حصولوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلائے ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالی توکر رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے کیونکہ زفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارا گواہ نپڑ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سوو موٹو بہت اہم لینا چاہیے لیکن اگر کچھ سوو موٹو جو ہے پریسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم بھاکے آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سوو موٹو پریسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فرض ادھار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے اشتیار صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہتا ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سونوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلائے ہیں موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ طالعہ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ نے آپ سے پہلے کیونکہ زفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارا گواہ نفت جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو مکلا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سوو موٹو بہت اہم لینا چاہیے لیکن اگر کوئی سوو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم حقے آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سوو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری عالی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فلس ادار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہتا ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سونوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلایا ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ طالعہ توکو رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ آپ سے پہلے کیونکہ زفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارہ گواہ نفت جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو وقلا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرئر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اختامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سوو موٹو بہت اہم لینا چاہیے لیکن اگر کوئی سوو موٹو جو ہے پریسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم بھاکے آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سوو موٹو پریسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری عالی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فرض ادار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہتا ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیب خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سونوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلایا ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے کیونکہ زفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارا گواہ نپڑ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو اکھلا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سوو موٹو بہت اہم لینا چاہیے لیکن اگر کچھ سوو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم حق آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سوو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فرض ادار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہتا ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سونوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلائے ہیں موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے کیونکہ زفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارا گواہ نفت جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سو و موٹو بہت عام لینا چاہیے لیکن اگر کچھ سو و موٹو جو ہے پریسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم حق کے آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سو و موٹو پریسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فلس ادار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہتا ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلیٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سونوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلایا ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ طالعہ توکر رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے کیونکہ زفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسل لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارا گواہ نفت جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اختامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سوو موٹو بہت اہم لینا چاہیے لیکن اگر کچھ سوو موٹو جو ہے پریسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم بھاکے آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فرض ادار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے اشتیاغ صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہتا ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سونوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلایا ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ طالعہ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے کیونکہ ظفر صاحب ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارا گواہ نفت جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سوو موٹو بہت عام لینا چاہیے لیکن اگر کچھ سوو موٹو جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم حق آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سوو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فلس ادار نہیں کر رہی جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے استعاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہتا ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سونوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلایا ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے کیونکہ زفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دو دن کے اندر اٹھارا گوا نفت جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی جرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم جو وکلا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ہم حیران ہیں کہ جن کا بنیادی فرض ہے سپیرر کورس کا کہ وہ اس قسم کے بنیادی حقوق کا پامال ہونے سے روکیں اور بنیادی حقوق کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں میں یہ نہیں کہتا کہ سوو موٹو بہت اہم لینا چاہیے لیکن اگر کچھ سوو موٹو جو ہے پریسیڈنگز کا جواز بنتا ہے تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر نائنصافی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں آپ انسان نہ کریں کہ مظلوم بھاکے آئے عدالت میں آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کاروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے اور سوو موٹو پریسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری عالی عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرانی صورتحال ہے اس میں اپنا فلس ادھار نہیں کر رہی جس کی ویعہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم سہدہ ہوں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ ایک بیمار خاتون کے ساتھ جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اپنے سونوں کے ساتھ انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے ہم سب کو بلائے ہے موقع دیا ہے اپنے ویوز دینے کا اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ طالعہ توکہ رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بلکل ان کی یہ ایک روایت